دوستو اگر ہماری جیون میں کچھ بھی نشت ہے تو وہ ہے موت یعنی کہ مرتی اور کہتے ہیں جب بھی کوئی انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح گن جاتی ہے یہ فلم اگر اچھے فلم ہو تو وہ ہے ہر اس خوشی سکون اور پیار سے گجرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہوتی ہے اور اگر یہی فلم ایک ٹریجڈی فلم ہوئی تو وہ درد تکلیف اور چوبن سے گجرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں دوسروں کو یا اپنے آپ کو دی ہوتی ہے اسی دوران اس کے من میں بہت سارے پچتاوے بھی آنے لگتے ہیں اور جو لوگ پنر جنب میں وشواس رکھتے ہیں وہ اپنے اگلے جنب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور اگر انہوں نے اس جنب میں گہات گلت کیا ہے تو ان کو دکھ ہونے لگتا ہے لیکن بہت سے لوگ سکارات مک بھی ہوتے ہیں اور وہیں مرتے وقت کیول انہی پنوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں جو اچھے گزرے اور جنہیں یاد کر کے ان کے من کو شانتی ملتی ہے ہم جب بھی اپنی زندگی کو اچھے سے جینے کا پلان کرتے ہیں تو دراصل وہ زندگی جینے کا نہیں بلکہ ایک سکون اور افسوس رہیت موت مرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں عجیب لگ رہا ہے نا پر شاید سچ یہی ہے کئی لوگ پوری زندگی غلط یا صحیح طے کے بنا ہی جی لیتے ہیں جیسے جیسے وہ مرنے کے قریب پہنچتے ہیں ان کے من میں کئی پچتاوے جگہ لینے لگتی ہیں کئی کاموں کو ٹھیک سے نہیں کرنے کا یا زندگی سے کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کا یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ غلط ہیں ان کا ساتھ دینے کا اور سچے لوگوں کو غلط ثابت کرنے کا یا کسی غلطی کو نہیں صدھارنے کا پچتاوہ انہیں ہونے لگتا ہے پر افسوس اس سمیں سمیں ہی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نا کہ کہاوت اب پچتا ہے کیا ہوتے جب چڑیا چک گئی خیت جب موت کے قریب ہو تو آپ کے پاس سمیں ہی نہیں ہے کچھ صدھارنے کا تو چلیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی پستاووں یا افسوسوں کے بارے میں جو کسی وقتی کو موت کے قریب پہنچ کر ہو سکتے ہیں یہ باتیں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ کو سہاس کھوجنے اپنا دل کھولنے لوگوں سے جڑنے خوش رہنے پاپناک کرنے اور اس انمول جیون کا آنند لینے کے لیے پریڈت کر سکتی ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا پچتاوہ جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہے پریوار اور اپنوں کے ساتھ سمیں نہ بتانے کا پچتاوہ کئی لوگ زندگی کی بھاگ دور میں دوسروں کو گرانے یا اپنے آپ کو سب سے آگے پہنچانے کی ہورڈ میں اتنا اُلد جاتے ہیں کہ انہیں اپنے پریوار کے ساتھ سمیں بتانے کا خیال ہی نہیں آتا وہ پریوار کے کئی حسین پل مس کر دیتے ہیں کیول دکھ کے سمیں ہی ان کو پریوار یاد آتا ہے اور موت کے گریب پہنچنا بھی انہی دکھ کی گھڑیوں میں سے ایک ہوتا ہے لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آسکتا اور ان کا یہی افسوس ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے دوسرا پستاوہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے بے وجہ کی دشمنی میں جیوہ نکال دینا کچھ لوگ اپنے کسی دوست یا قریبی سے بہت سمیں تک غصہ رہتے ہیں وہ نہ تو ان سے بات کرتے ہیں نہ ہی ایک دوسرے کے ٹچ میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو لیگل کیسز بھی ڈال دیتے ہیں دوسروں کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھوٹی سی بات کا برا مانکہ پوری عمر کسی سے دشمنی نباتے رہتے ہیں اس وقت انہیں وہے قارن بڑے لگتے ہیں لیکن جب وہ موت کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو اپنے اہنکار کے قارن ان پلوں اور لوگوں کو کھو دنے کا دکھ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ برا ویوار کرنے کا افسوس بھی ہوتا ہے پر جن کے ساتھ برا ویوار کیا ہوتا ہے ان سے معافی مانگنے کا بھی سمیں نہیں ہوتا لیکن کیا ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تیسرا قارن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے جندگی کی ویوشتہ کئی لوگ پوری جندگی کسی مجبوری یا ویوشتہ کے قارن اپنے طریقے سے نہیں جی پاتے وہ اپنی بھاونہوں کو اپنے من کو مار کر جیتے ہیں کسی نہ کسی قارن وشنا تو وہ اپنی پسند کی پڑھائی کر پاتے ہیں نہ ہی اپنی پسند کا کوئی کام کر پاتے ہیں کئی لوگ تو اپنے شوق بھی پورے نہیں کر پاتے اپنے کوئی شوق پورے نہ کر پانا یا ایک بھرپور جن کی نہ جی پانے کا افسوس مرتے وقت بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے ایک اور جو بہت ہی important point ہے وہ ہے اپنے سواست کا دھیان نہیں رکھنا کچھ لوگ جب تک جوان رہتے ہیں تب تک نہ تو اپنے کھان پان کا دھیان رکھتے ہیں اور نہ ہی ہیل سے جڑی کوئی activity کرتے ہیں کئی اتنا ہی نہیں کچھ لوگ تو کئی بری عادتوں کو بھی پال لیتے ہیں میرے کو ایک یاد ہے میرے جانب چند میں کوئی تھے جن کو تمباکو گھٹکا کھانے کی بہت عادت تھی اور بہت ہی کم عمر میں شاید 35 سال کی عمر میں ان کو گال کا کینسر ہو جاتا ہے اور وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صرف کس کارن کیونکہ انہوں نے ایک بری عادت پال لیتی گھٹکا کھانے کی بری عادت پالنے کے کارن ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کے سواست اور شریر کی شمطہ تیجی سے کم ہوتی جاتی ہے جب وہ موت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کاش انہوں نے اپنے شریر کا خیال رکھا ہوتا کاش انہوں نے بری عادت نہیں پالی ہوتی تو شاید ان کا بڑاپا یا موت اتنی کشٹ کاری نہیں ہوتی آخری پوائنٹ جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوگوں کی زندگی کو تنگ حالی میں گزارنے کا افسوس بہت سارے لوگ اپنی آردھک ستیتی سے خوش نہیں رہتے اور موت کے وقت بھی انہیں یہ دکھ بہت درد دیتا ہے کہ پیسے کی کمی کے کارن ان کا جیون اچھا نہیں گزرا انہوں نے پیسے کی تنگی کے کارن کئی چیزوں کا انند نہیں لیا اور ایک بیکار تنگ حال اور بریشان بھری زندگی جی تو یہ تھے مرتے سمیں کے پانچ ٹاپ پچتاوے یا افسوس ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا افسر ہے اپنی گلتیوں کو صدارنے کا سم ہے بس اب اور دیر نہیں کریں ہمیں سمیں رہتے ہی اپنی جیون کو صدار لینا چاہیے ورنہ مرتے وقت بہت تکلیف ہوگی تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا بھی جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی کے ابھی سبسکرائب بھی کر لیں ہم آپ سے اب اگلے ویڈیو میں بینیں گے تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بدھنے واد